دوسری اور پنجاب کا لیکٹمنٹ گورنر مائکرنپن روائر تھا جو کسی بھی قیمت پر ہر راستواری بھرامنا کو پچھا دینا چاہتا تھا نو اپریل پنجاب میں نو اپریل کو سبی نے ملکر برام نونی منای اور انگریزوں کی نظر میں یہ اچھا دی ان کے خلاف شریعت سے بڑی سوائے تھا رام بھجرگت، گوپلچند، دھرندراز، دونیچند جیسے نیتا انگریزوں کا مقابلہ کرنی کے لیے ہنڈی موسیقی دیکھتا کو محبا دے رہی تھے اسی دوران پورٹ وائل نے امرت سرکستانی نیتا، ڈاکٹر کچھو اور ڈاکٹر سردیبان کی گرفتاری اور نباسن کے آدیش دیئے ڈاکٹر سردیبان کی گرفتاری، ڈاکٹر سردیبان کی گرفتاری نے پورے امرت سرکستانی جیوگن کو روم سا دیا ڈاکٹر سردیبان کی گرفتاری کے لیے ہواں گئے، جس سے ڈاکٹر سردیبان کی گرفتاری کی گرفتاری کے لیے ہواں گئے، اور یہ تو اگریز پتہ ہی پرداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا مہارت میں اصدقہ ہی ٹھوٹ ڈالوں پر ڈاج کروں کے سن میں پردکہ ہوا تھا لوگ نے برید کیا اور انہوں نے بیران کی مان لے کر مکتنی کمیشنر مائنز گھرن کے آواز کی اوٹ چلتا اس شانکتوں نے جنوس پر گولیاں بسا دی گئی کہہ پراند گولیاں ڈیز کی موت تو کئی ہم نے بھائی رہا کیا بنا پرائم شانکت پڑیا اور انہتھے پرداشن پر گولیاں پر گوئی اس پکارن فائرنگ کے چلتے ہی موٹ اٹھے جن کو ہنسہ پر اتر آئے جس میں آنچ انڈیجوں کی جان چلی پہ دی کچھا توڑی ہوادہ میں بس شیروڈ پر گوہ املہ کو اکھے اکنی جن تھا پڑ کو اچھی دوستانی سے مائلہ کو ایک بھائی دیا نیکی سرکشہ پڑھا کیا ڈرے ہوئے انگریزوں نے اپنے پرداروں کو دون گرد کے لئے بھی گیا ہنسا کچھ کام بوتی تکھی اور ایک پیچائنی بھارا ہندوس تھے رشنگ کی باروں اور باز گیا انگریزوں کو ڈر تھا کہ وہ لوگوں کے عدیم تھے اس کے لئے ہونٹ آنڈ نے سینا کو دونچ سر میں قلابہ بھیجا اور سرگی سامرستانوں پر اس کو پینات کر دیا بے شک یہ سرگی سپاری بڑھلیں گے جنرل ریجنرل ڈائر کی کمان کے اندر کرتے جو کہ اسی رات امرنسر پہنچاتا ہے بارہ اپرائی ڈائر کو دکھو کی آشنگا تھی جس کے چلتے اس میں اپنے عدکار کا دعویٰ کرنے کے لئے امرنسر نے کئی عرفتاریاں کی اسی بیچ پردل پولیج نے ایک بیٹھا کاری جنگ کی رہی جس میں سادسوں نے اگلے دن شام سائے چار بجے جلیوانا پاک میں ایک سارجانگ درود پردکشن کی رہی کی رہی تyim شکل 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 موسیقی